جہنم ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں مجرم موت کو ترسیں گے جہاں زانیاں عورتیں زانی مرد موت کو ترسیں گے جہاں ظالم موت کو ترسیں گے کہیں گے یو موت تو کہاں مر گئی جہنم کے گرد و نوان موت آواز دے گی ہائے افسوس میں ہوں تو زندہ مگر اب تمہارے نصیب میں میرا آنا ناممکن ہو گیا ہے زندگی ساری جھوٹ بلنے میں برباد کر دی زناہ کرنے میں شرابیں پینے میں اپنے وطن کے ساتھ دین کے ساتھ غداری کرنے میں برباد کر دی معاشرے میں شرم و حیاء کا جنازہ نکالنے میں برباد کر دی سن لو جوانو جہنم ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں کے قیدیوں کا لباس بھی جہنم کی آگ سے بنا ہوا ہوگا قیدیوں کے بستر بھی جہنم کی آگ کے بنے ہوں گے ان کی چادریں بھی آگ کی بنی ہوئی ہوں گی میرا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن گنہگار لوگ بدکار لوگ مجرم لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے سیدہ آئیشہ تو صدیقہ نے جب سنا تو عرض گزار ہوئی حضور برہنہ اٹھائے جائیں گے پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئے گی میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمت ہوگی تو دیکھیں گے جب دیکھیں گے نہیں تو شرم کیسے آئے گی ہر کسی کو اپنے ہی لگی ہوئی ہوگی ہر کسی کی نگاہیں جہنم کی آگ پر ٹکی ہوئی ہوگی جوانوں دنیا میں دولت کما لینا عزت کما لینا ہی کامیابی نہیں حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکے موسیقی